موسیقی تو آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے گھر کی تعمیر کے اوپر میں چونکہ خود ایک پروفیشنل کنسلٹنٹ ہوں میں سیول انجینئر ہوں ساتھ میری سپیشلائزیشن ہے سٹرکچرل انجینئرنگ کے اندر اور ڈیفرنٹ سوسائٹیز کے ساتھ میں اسٹرکچرل انجینئر ریجسٹرڈ بھی ہوں تو میں چاہ رہا تھا کہ عام آدمی کو گھر کی تعمیر میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس پر تھوڑی سی ڈسکیشن کی جائے ان کی گائیڈنس کی جائے ان کو رہنمائی دی جائے کہ گھر کی تعمیر کیسے کرتے ہیں اور اس میں کون کون سے لوگ انوال ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تو ہے کہ کسی بھی بیلڈنگ یا عمارت کی تعمیر کے اندر تین پارٹیاں انوال ہوتی ہیں ایک کلائنٹ ہوتا ہے جس نے پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے ایک کونٹرکٹر ہوتا ہے جس نے تعمیر کرنا ہوتا ہے اور ایک کنسلٹنٹ ہوتا ہے جو پراجٹ کو ڈیزائن بھی کرتا اور سپروائز بھی کرتا ہے کسی بھی بیلڈنگ کی تعمیر میں ان تین پارٹیوں کا ہونا ضروری ہے کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیکے دار کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں انجینئر بھی سمجھ لیتے ہیں کنسٹرکٹر بھی سمجھ لیتے ہیں ڈیزائنر بھی سمجھ لیتے ہیں ادھر کام خراب ہوتا ہے آپ نے جب بھی اپنے کسی گھر کی یا بیلڈنگ کی تعمیر کرنی ہے تو تین پارٹی ہیں اور کلائنٹ پیسہ خرچی کرنے والا کونٹرکٹر ایکزیکیوٹ کرنے والا کنسلٹنٹ اس کو ڈیزائن اور سپروائز کرنے کے لیے باقی باتیں بعد میں آتی ہیں کہ گھر کیسا ہونا چاہیے کونسا کمرہ کان پہ ہونا چاہیے یہ ساری باتیں کنسلٹنٹ ڈیسائنٹ کرے گا کنسلٹنٹ میں آگے دو طرح کے کنسلٹنٹ گھر کی تعمیر میں انوال ہوتے ہیں ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے اور ایکسٹرکٹر انجینئر ہوتا ہے یا سیول انجینئر جس کو کہہ لیں آپ کنسلٹنٹ کے طور پہ ان دونوں پارٹیز کا اس کے اندر موجود ہونا پروجیٹ کی احسن تکمیل کے لیے موجود ہونا ضروری ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کلائنٹ جو ہے نا وہ جی وہ ہے جس کا پروجیٹ ہوتا ہے اور ٹھیکے دار نے ایکزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے اب تھوڑا سا کنسلٹنٹ کے کردار پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈال لوں گا کنسلٹنٹ کے طور پہ جب آرکیٹیکٹ پہلے انوال ہوتا ہے بلڈنگ کے ڈیزائن کے اندر تو وہ کیا چیزیں ڈیزائن کرتا ہے وہ تھوڑی سی میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا آرکیٹیکٹ نے آپ کے گھر کی جو پلوٹ ہے اس کی ڈویجن نکالنی ہوتی ہے سب سے پہلا تو اس کا کام یہ ہے دوسرا کام یہ ہے کہ اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی کون بلڈنگ کا کون سا پارٹ کون سی جگہ پر رکھنا چاہیے مثلا گراج کہاں رکھنا ہے آپ نے ڈرائنگ روم کام پر رکھنا ہے اور آپ نے باقی چیزیں کام پر رکھنی ہیں تو یہ سارا فیصلہ آرکیٹیکٹ کرے گا اور اس کے علاوہ وہ آپ کی بلڈنگ کو خوبصورت بنانے میں باہر سے بھی اور اندر سے بھی کردار ادا کرے گا باہر کو کہا جاتا ہے فرنٹ الیویشن اور اندر کو کہا جاتا ہے انٹیجر ڈیزائن جب آرکیٹ اپنے طور پر ورکنگ کر لیتا ہے تو پھر جو اگلی پارٹی آتی ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے سٹریکچر میں سٹرینٹھ ڈالنا سٹریکچر کے اندر طاقت ڈالنا جو اس کو موسمی حالات سے نٹنے میں اس کے لیے مدد کرے گی موسمی حالات میں زرزلہ اور ہوا دونوں آ جاتے ہیں اور بلڈنگ نے چونکہ تیس چالیس پچاس سال تک قائم رہنا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ مضبوطی ہونی چاہیے جو کہ اس کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر سکے دنیا میں ایک اور جو کنسپٹ چر رہا ہے اس کو کہتے ہیں گرین بلڈنگ گرین بلڈنگ ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے باہر کوئی گرین رنگ ہوتا ہے یا ٹاپ پہ کوئی گاز پھوس اور درخت لگے ہوتے ہیں گرین بلڈنگ کا اگر میں سمپلس ڈیفینیشن کروں تو وہ یہ ہے کہ جی گرین بلڈنگ جس کی انرجی رکوائرمنٹ منیمم ہو مثلا آپ کے گھر میں بلب کم جلیں آپ کا ایسی کم جلے آپ کو آپ زیادہ سورج کی روشنی سے استفادہ اصل کریں اور آپ کو بجلی کا بل کم سے کم آئے یہ ساری بلڈنگ کو ڈیزائن اس کی ہوا روشنی کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے لوکیشن کو کہ ان چیزوں کی ضرورت کم سے کم پڑے ویسے بھی آپ کو پتا کہ انرجی کرائیسز ہیں اور انرجی کی قیمت ویسے ہی بہت زیادہ ہے تو یہ ساری چیزیں جب تک ایک پرفیشنل کنسلٹنٹ بھی جمعہ شامل نہیں ہو گئی ساری چیزیں پاسیبل نہیں ہیں اور ذہری بات ہے کہ انسان گھر ساری زندگی میں ایک یا دو دفعہ بناتا ہے ایورج مہین زندگی میں ایک یا دو گھر سے زیادہ نہیں بنا پاتا تو اگر اس وقت فیصلے غلط ہو گئے اور بعد میں ہو سکتا ہے اس کا خمیازہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو بھگتنا پڑے اس لیے کنسلٹنٹ کو شروع میں انوالو کریں اور پروجیٹ کی کمپلیشن تک اسے مشورہ کرتے رہیں اور مختلف مواقع کے پر وہ آپ کو اپنے تجربے سے اپنے سکل سے گائیڈ کرے گا اور آپ کا پروجیٹ بہت اچھا بن جائے گا اور پیسے بھی کم لگیں گے اگر آپ کسی ایسے شخص پر اعتبار کریں گے جو یہ آپ کو کہے گا کہ میں ہی سب کچھ کرتا ہوں تو وہ بات غلط ہے کنسلٹنٹ ایک سپیشلس جوب ہے اور جب کنسلٹنٹ آپ کے پروجیٹ میں انوالو ہوگا تو اپنی سکل اور اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو اچھے مشورے دے گا اور آپ کی بیلڈنگ اچھی بنے گی تین مراحلہ بیلڈنگ کے کنسٹرکشن کے پہلا ڈیزائن کا مرحلہ ہے دوسرا کنسٹرکشن کا ہے اور تیسرا تکمیل کا مرحلہ فنشنگ کا جس کو کہا جاتا ہے تو اب آپ نے سب سے پہلے کنسلٹنٹ کو انوالو کرنا اس کے بعد کنٹریکٹر کو انوالو کرنا یہ نہیں کہ پہلے کنٹریکٹر کو انوالو کریں اور بعد میں کنسلٹنٹ کو انوالو کریں نہیں تو آپ کسی اناڑی کے ہاتھوں ہائی جیک ہو جائیں گے اور آپ کا پروجیٹ خراب ہو جائے گا اب سیول انجینئر نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس نے آپ کی بنیادوں کے سائز ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں دیواروں کے سائز ڈیزائن بیم کولم اگر آپ کی بیلڈنگ میں ڈلنے ہیں تو اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے چھت کا ڈیزائن کرنا ہوتا ہے اور خصوصا جب بیسمنٹ بنتا ہے تو اس میں سٹرکچل انجینئر کا کردار اور بھی اہم ہو جاتا ہے اس میں آر سی سی وال بننی ہوتی ہے کسی اناڑی نے بیسمنٹ کو بنایا تو اس میں سی لن لازمی آئے گی اور بعد میں آپ کے لئے پریشانی کا باعث بنے گی اور اگر سی لن کی سمیل کی وجہ سے بیسمنٹ اکثر قابل استعمال نہیں جاتا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر کسی پروفیشنل کے ہاتھ کے ڈیزائن کردہ بیسمنٹ آپ بنائیں گے اور اس کی سپر ویئر میں بنائیں گے تو بیسمنٹ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے یہ اس میں انرجی ریکوارمنٹ بھی کام ہوتی ہے اور بیسمنٹ میں آپ کو ایسی بھی کام چلانا پڑتا کیونکہ وہ زیر زمین ہوتا ہے اس لئے اکثر ٹھنڈا ہوتا ہے اس لئے بہت سارے پیلو ہیں جن کو مدن نظر رکھنا پڑتا ہے ڈیزائن سے لے کے کنسٹرکشن تک اور اگر اس دوران کوئی اس میں کنسلٹن کے رول کو اگر آپ تسلیم نہ کریں یا ختم کر دیں تو اینڈ پہ جو بلڈنگ آپ کی بنتی ہے وہ اچھی پروڈکٹ نہیں ہوتی اور بعد میں آپ ساری زندگی اس کو درست کرواتے رہتے ہیں یا تنگی میں اس میں گزارا کرتے ہیں بلڈنگ کے لئے روشنی اور ہوا بڑی ضروری ہے وہی میں نے بتایا گرین بلڈنگ کا کنسپ کہ روشنی اور ہوا جتنی زیادہ ہوگی آپ کو اتنا ہی کم آپ کی طوانے خرچے ہوگی آپ کی بجلی کم خرچے ہوگی بلڈنگ باہر سے بھی خوبصورت نظر آنی چاہیے اور اندر سے بھی تو باہر سے خوبصورت نظر آنے کے لئے اس کا فرنٹ الیویشن یا سائڈ الیویشن پروپرلی ڈیزائن ہونا چاہیے اور اندر سے خوبصورت نظر آنے کے لئے اس کا انٹیریر ڈیزائن اچھا آنا چاہیے جیسے پردے کی سرنگ کے ہوں گے چھت فالسلنگ کا کیا ڈیزائن ہوگا کسی کمرے میں فیچرڈ وال چاہیے کہ نہیں چاہیے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی آپ کی فلور کا پیٹرن کیا ہوگا کہاں پہ کارپٹ لگنا ہے کہاں پہ آپ نے ٹائلیں لگانی ہے اور کہاں پہ آپ نے ماربل یا پتھر کو لگانا ہے تو اگر ایک انسان اپنا گھر بنانے کے لئے پیسہ خرچ کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے پیسے کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہے گا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیسے کا صحیح استعمال کرنا ہے اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو بعد میں گھر کی قیمت بھی اچھی ملے گی اور آپ کو رہنے کا بھی مزا آئے گا نہیں تو آپ ساری زندگی اس کی رپیر منٹیننس پہ کام کرتے رہیں تیسرا اب جب کنسٹرکشن کا مرحلہ آتا ہے تو کونٹریکٹر کو یا تو لوگ لیبر ایٹ پہ ہائر کرتے ہیں یا وید مٹیریل ہائر کرتے ہیں اگر لیبر ایٹ پہ ہائر کرتے ہیں تو بعض اوقات کونٹریکٹر مٹیریل کا بہت زیادہ کرتے ہیں اور انیسیسری اس کا استعمال کرتے ہیں اگر وید مٹیریل اس کو ہائر کیا جائے تو وہ بعض اوقات پر مٹیریل بچانے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے سٹرکچر کا نقصان ہوتا ہے یا بیلڈنگ کا نقصان ہوتا ہے کمزور رہ جاتی ہے یا خراب رہ جاتی ہے بعد میں دردے سر بنتی ہیں تو آپ نے اپنے کنسلٹنٹ سے یہ بھی مشورہ کرنا ہے کہ میں جو بھی کونٹریکٹر ہائر کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کو میں نے وید مٹیریل کام دینا ہے یا کہ لیبر پہ کام دینا ہے تو وہ آپ کا کنسلٹنٹ جو ہوگا وہ اس کی سکل کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ لیبر پہ کام کر سکتا ہے کہ وید مٹیریل کام کر سکتا ہے ٹھیکے دار وہ آپ نے ہائر کرنا ہے جو ہر قسم کی ڈرائنگ کو پڑھنا جانتا ہو مثلاً آرکیٹیکچرال ورکنگ ڈرائنگ سٹرکچرال ورکنگ ڈرائنگ الیکٹیفکیشن کی ڈرائنگ پلمبنگ کی ڈیزائن انٹیجر کی ڈرائنگیں پڑھنے اس میں قابلیت ہو تاکہ اگر موقع پر کوئی غلطی بھی لگے تو اس کا امکان کم سے کام ہو جائے دوسرا آپ نے کنسلٹنٹ کی سپر ویئن گیٹ کرنی ہے تاکہ وقتاً فوقتاً وہ پروجیٹ کا دورہ کرتا رہے یہاں یا اس کا کوئی پرمنٹ بندہ آپ کی سائٹ پر ضرور ہونا چاہیے جو پروجیٹ کو ایکزیکیوٹ کرے جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ سپیشل سکل کو نظر انداز کرتا ہے جو کہ کنسلٹنٹ کے پاس ہوتی ہے یا ٹھیکے دار کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ وہاں پیسے بچانے کی کوشش کرتا ہے جب وہاں سے پیسے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بعض اوقات اپنا بہت بڑا نقصان کر لیتا ہے مثلاً ہنے گر کنسلٹنٹ کو پیسے یہ نہ دے کر دو تین لاکھ روپے بچایا تو بالکر بیس تیس لاکھ روپے کا نقصان بھی ہو جاتا ہے اور جو ٹھیکے دار اس کو شروع میں اپنا ہمدرد نظر آ رہا ہوتا ہے بعد میں اس کے لیے مخالفت کا باعث بنتا ہے تو یہ کچھ میری سجیشن تھی چاہے آپ نے گھر تمیر کرنا ہو پلازہ تمیر کرنا ہو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کسی اور کے لیے بھی ضروری ہیں جو آپ کا رشتے دار ہے محلے دار ہے کوئی ایسا شخص جس کو آپ جانتے ہوں جس کو ان باتوں کی ضرورت ہے تو اس سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آ دوں گا السلام علیکہ